چل رہے ہیں اس کے تعارف کے تو اس کا ہی آج کچھ ہی ساجہ ہے وہ دوستوں کے سامنے پیش کیا جائے گا تو خاک سار شروع کہتا ہے اشہدو اللہ الہ الا اللہ هو اہدہو لا شریک لہو و اشہدو انہا محمدن عبدہو و رسولہ اما بعد فاؤد باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اس سے پہلے کہ آج کے اس مخصوص حصے کا کتاب کے اس مخصوص حصے کا تعارف شروع کیا جائے جس کے بارے میں خاک سار کو ہدایت کی گئی ہے خاک سار یہ مناسب سمجھتا ہے کہ پہلے تھوڑا سا ایک مخصص جو تعارف ہے وہ اس سے کبھی پیش کر دیا جائے جو اس سے پہلے والے کلاس میں جو ہے وہ پیش کیا گیا تھا یعنی کہ حضرت مسیح محمد علیہ السلام کی کتاب حقیقت الوحی کے جو پہلے پچاس صفات ہیں خاک سار چاہے گا کہ جلدی جلدی اپنے الفاظ میں مختر ہو بھی بیان کر دیا جائے تو یہ کتاب جو کہ مجلس انسارولہ کے لیے اس سال کے تعلیم کی طرف سے شعبہ تعلیم کی طرف سے اس سال کے لیے جو ہے وہ سلیکٹ کی گئی ہے تو اس کی اہمیت اس لیے بھی ہے کہ حضور انور کی طرف سے خاص طور پر یہ مجلس انسارولہ کو اس کتاب کے مطالعے کی ہدایت کی گئی تھی جب حضور انور دو ہزار انیس کو تشریف لائے تھے تو یقیناً اس کتاب کا جو مطالعہ ہے وہ ہمارے لیے یہ بہت زیادہ حمیت ہے اور بہت زیادہ مفید جو ہے وہ ہوگا تو جیسا کہ پہلے کلاس میں یعنی پہلے پچاس صفحات میں جو یہ بات دوستوں کے سامنے رکھی گئی تھی جس کا کہ مین جو ٹاپک تھا وہ خوابوں کی حقیقت تھا اور خوابوں کا آنا اور پھر خوابوں کی جو تبیر ہے اس کی حقیقت سے کوئی بھی شخص انکار نہیں کرتا یعنی جتنے بھی مذاہب دنیا میں ابھی موجود ہیں یا جن کی پریچنگ کی جاتی ہے یا جو لوگ اپنے اپنے لحاظے اپنے اپنے مذاہب کو سچا جانتے ہیں تو خوابوں کی حقیقت اور پھر ان کی تبیر کی اہمیت اور پھر جس شخص کو وہ خواب آ رہا ہے اس کے مطلق جو ہے وہ وضاحت دینا یا اس کی اہمیت کو جاننا یہ تمام مذاہب میں اس کی اہمیت جو ہے وہ جانے جاتی ہے یعنی کوئی بھی خوابوں کی حقیقت سے انکار نہیں کرتا مذہبی دنیا میں اس کے بارہ کس ہم اگر ان لوگوں کا نقطہ نظر لے لیں جو مذہبی نہیں ہیں جو مذہب کو نہیں مانتے یعنی جو ملحد ہیں ایتھیسٹ ہیں جو اپنے مشاہدات جو ہے ان کی بنیاد جو ہے وہ ظاہر پہ رکھتے ہیں یا سائنس پہ رکھتے ہیں یا وہ نیچر کے اوپر رکھتے ہیں تو اس کے جو نیچر کے اوپر خوابوں کی یعنی اہمیت کو اپنے مطالعے کی بنیاد پہ اس کو وہ سٹڈی کرتے ہیں یا اس کو اہمیت دیتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ماہر نفسیات ہوتے ہیں یا وہ ڈاکٹر جو سپیشلی جو سائیکیٹریسٹ ہوتے ہیں یا یوں کہلیجئے کہ جو انسانیت کے تمام شبہات کی جو اہمیت ہے وہ نیچر پہ رکھتے ہیں تو انہوں نے بھی اپنے اپنے انداز میں خوابوں کی حقیقت بیان کی ہے تو مطلب یہ ہے کہ خوابوں کی حقیقت یا ان کی اہمیت اور خوابوں کا جو ایک انسان کی زندگی کے اوپر اثر ہوتا ہے اسے کوئی بھی شخص انکار نہیں کر سکتا اب ہر انسان کی اپنی دلچسپی ہے کہ اس کی اہمیت اور اس کی حقیقت کو جاننے کیلئے وہ کیس طرح اپنا اپروچ کرتا ہے یہ مطالعہ کرتا ہے تو خاک سار نے جہاں تک حضرت مسیح مہود علیہ السلام کی اس کتاب کا مطالعہ کیا ہے پھر اس کے علاوہ بھی تھوڑا انٹرنیٹ کے اوپر ادھر ادھر دوسرے جو نکتہ نظر مطالعہ اس کو بھی دیکھا ہے تو یہی بات سمجھ میں آتی ہے کہ حضور نے کسی بھی انگل سے یا کسی بھی قسم کے نکتہ نظر کو بیان کیے بغیر چھوڑا نہیں ہے اور پھر حضور نے یہ فرمایا ہے کہ یہ کتاب یہ نہیں حقیقت الوحی جو توجہ کے ساتھ اور پھر دلچسپی کے ساتھ اور پھر خدا اللہ کے ساتھ تعلق کو بڑھاتے ہوئے مطالعہ کرتے ہیں تو یہ ان کے ہاتھ میں ایک ایسی مضبوط سمجھ لیں کہ دلائل اس کے پاس آ جاتے ہیں یا اس انسان کے دل کو دل و دماغ کو یقین بخشنے کے لیے ایک ایسا مضبوط ہتھیا ان کے ہاتھ میں آ جاتا ہے کہ وہ کسی بھی قسم کے نیچریت کے یا جسے ہمیتھی اسم کہتے ہیں ملحد کے سامنے وہ لا جواب نہیں ہوگا اور وہ شک و شبہات میں نہیں پڑے گا برحال حضور نے پھر جو پہلے پچاس صفات میں اس کی امیت فرمائی ہے کہ اگر کسی کو کوئی خواب آ جاتا ہے اور وہ خواب سچا ثابت ہو جاتا ہے تو بے شمار لوگ ایسے پائے جاتے ہیں جو آپ نے خود کو چیز سمینا شروع کر دیتے ہیں یعنی حضور نے پہلے درجے جو مختلف حصوں میں جو تقسیم کیا ہے اس خواب کے درجات کو تو حضور نے فرمایا ہے کہ پہلے درجے کے وہ لوگ ہوتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی تعلق بھی نہیں ہوتا اور ان میں بہت زیادہ کمزوریاں اخلاقی یا روحانی پائے جاتی ہے لیکن بعض دفعہ ان کو بھی ایک سچی خواب آجاتی ہے لیکن بعض دفعہ بدبختی ہوتی ہے اس شخص کی کہ وہ اپنے آپ کو کوئی چیز سمعنا شروع کر دیتا ہے وہ خود کو اہمیت دینا شروع کر دیتا ہے جیسے کہ وہ ایک بڑا جو ہے ورحانی طور پہ ایک مقام رکھنے والا شخص ہے اور بعض دفعہ پھر اس معاشرے میں پائے جانے والے کام لم لوگ جو ہیں وہ بھی اس کے اثر کے نیچے آجاتے ہیں تو یوں پھر اس خواب کے بد اثرات جو معاشرے میں سامنے آتے ہیں حضور نے وضاحت فرمائی ہے اس کے بیشمار اگزیمپل سے پھر اسی طریقے سے حضور نے جو دوسرے درجے کے جو لوگوں کے بارے میں بتایا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو قدر خدا اللہ سے کچھ تعلق ہوتا ہے لیکن بہت مضبوط تعلق نہیں ہوتا بعض دفعہ ان کو بھی سچی خوابیں آجاتی ہیں لیکن اگر وہ شخص سمیداری کا مظاہرہ کرے اور اپنے اندر آجزی اور انکساری جو ہے وہ پیدا کرے اور کسی بھی قسم کے تکبر میں وہ جو ہے اس کا شکار نہ ہو تو ممکن ہے کہ وہ انسان خدا تعالیٰ کے ساتھ تعلق میں مضبوط ہوتا چلا جائے لیکن بعض دفعہ ایسے بھی ہوتا ہے کہ وہ شخص بجائے اس کے کہ وہ اپنے اندر مزید آجزی اور انکساری پیدا کرے وہ اس کے الٹ چلتا ہے خود کو اہمیت دیتا ہے اور پھر وضائع ہو جاتا ہے تو مطلب یہ ہے کہ دوسری درجے کے جو لوگ ہیں وہ بھی بعض دفعہ خطرے سے خالی نہیں ہوتے محفوظ نہیں ہوتے ان کے گمراہ ہونے کے چانسز ہوتے ہیں یہ حضرت مسیح مہد علیہ السلام کے الفاظ میں اگر یہی ساری بات پڑھی جائے تو انسان بہت لطف اٹھاتا ہے لیکن جیسا کہ آکھ صرف ان چیزوں کو مفسر بیان کر رہا ہے پھر حضور نے تیسری درجے کے لوگوں کو بیان فرمایا ہے جن کو خدا اللہ کے ساتھ ایک مضبوط علق ہوتا ہے اور ان کو بھی سچی خوابیں آتی ہیں اور وہ فیوچر میں کیا ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ ان کو خوش خبریاں جو ہے وہ دیتا ہے بارحل یہ ایک مقصر جائزہ تھا نہایتی مقصر جائزہ تھا اور پھر پہلے پچاس صفات جو ہے اس کا جو آخر حصہ ہے اس میں حضور نے پھر حضرت عیسیٰ کی وفاد جو ہے اس کی دلائل پیش فرمائے تو یوں پہلے صفات جن کی وضاحت پہلے ہو چکی ہے تو یہ ان کا مقصر جائزہ خاکسان نے آپ کے سامنے رکھا ہے دوستوں کے سامنے رکھا ہے تو آج کی کلاس میں خاکسار جو آگے والا پوشن ہے پچاس صفات سے جو بعد میں آنے والا حصہ ہے اس کے اندازن پچاس صفات کو جو ان کا تعرف پیش کرنے کی کوشش کرے گا تو جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ اسلام کی تعلیم تمام تعلیمات کی جو بنیاد ہے وہ قرآن کریم ہے قدم پہ قدم انہی اسی رسے پر چلے ہیں جو رسطہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآل 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 مجید اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وآل 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 وہ ہمیں نظر آتی ہے حضرت مسیح مہد اللہ اسلام کی اس کتاب میں جو دوستوں کے سامنے آج مخصر پیش کی جا رہی ہے یہ پہلی قرآن کی آیت جو کہ سورہ شورہ کی ہے حاق سار اس کا اردو ترجمہ پڑھ دیتا ہے اس کا تعلق جو ہے وہ آج کے مضبون سے ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور کسی انسان کے لئے ممکن نہیں کہ اللہ اس سے کلام کرے مگر وہی کے ذریعے یا پردے کے پیچھے سے یا کوئی پیغامر سام بھیجے جو اس کے ازن سے جو وہ چاہے وہی کرے یقیناً وہ بہت بلند شان اور پیرسی سے مطلقہ ایک اور قرآن کی آیت ہے جو ہے سورہ توبہ کی آیت نمبر 63 ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ غیب کا جاننے والا ہے پس وہ کسی کو اپنے غیب پر غلبہ دا نہیں کرتا بوجوز اپنے برگزیدہ رسول کے حضرت مسیح محمد اللہ تعالیٰ کے نبی اور رسول ہے اور امتی نبی ہے یہ ہم سب جانتے ہیں اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وسلم کی غلامی میں ہے تو آپ کو اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی الہامات کیے وہ اور پھر اللہ تعالیٰ جو اپنے برگزیدوں کو برگزیدہ لوگوں کو جو مستقبل کی خبریں اللہ تعالیٰ دیتا ہے اس کے اوپر یقین میں اضافہ ہوتا ہے اب اسی طریقے سے ایک اور قرآن کی آیت دوستوں کو نظر آ رہی ہوگی خاق سار نے جو اس سے پہلے آیت پڑھی ہے سوری وہ سورة الجن کی تھی جس کا ترجمہ ابھی تھوڑی دیر پہلے پڑھا ہے وہ غلطی سے میں نے حوالہ غلط دے دیا تو اب جو یہ تیسری آیت جو قرآن کی دوستوں کو نظر آ رہی ہے خاق سار اس کا ترجمہ بھی پڑھ دیتا ہے کیونکہ اس کا تعلق بھی آج کے مضمون کے ساتھ ہے سورہ توبہ کی آیت نمبر تریسٹھ ہے اور اس سے پہلے جو پڑھی گئی وہ سورہ جن کی آیت اٹھائیس ستائیس تا اٹھائیس تھی تو سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیا انہیں علم نہیں کہ جو اللہ اور اس کے رسول سے دشمنی کرتا ہے تو اس کے لئے جہنم کی آگ ہے تو اس کے لئے جہنم کی آگ ہے جس میں وہ بہت لمبا عرصہ رہنے والا ہے وہ بہت بڑی رسوائی ہے تو اگر ہم بار بار یہ جو آخری قرآن کی آیت ہے اس کو ہم پڑھیں اور اس کے بعد ہم حضرت مسیح مہود اللہ علیہ السلام کے وہ بڑھیں جن کا تعلق مختلف قسم کی لوگوں سے ہے حضور نے خود کا ذکر فرمایا ہے وضاحت فرمائی ہے حضور نے خاکسہ رؤون اسی وضاحت کو دوستوں کے سامنے رکھتا ہے یعنی وہ الہام فرمات جو حضرت مسیح مہود اللہ اسلام کو ہوئے حضور فرماتے ہیں کہ ان میں سے بعض نشانات اس قسم کے ہیں جن میں خود اللہ نے ہر ایک محل پر اپنے وعدہ کے موافق مجھ کو دشمنوں کے سر سے محفوظ رکھا اب اس کی وضاحت حقیقی واقعات کی شکل میں یعنی حقیقی تاریخی واقعات کی شکل میں ہمیں اس کتاب میں ملتی ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے حضرت مسیح مہود علیہ السلام کو مختلف طریقوں سے تکلیف پہنچانے کی کوشش کی یہاں تک کہ جان سے مارنے تک کی کوشش بھی دشمنوں کی طرف سے ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے کبھی بھی ساتھ نہیں چھوڑا اور آپ کو ان تمام جو شرور تھے دشمنوں کی اللہ تعالیٰ کی طرف سے علم ہو جاتا تھا اور خوش خبری بھی مل جاتی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے آپ کو جو شرور ہیں ان سے محفوظ رکھنا ہے آگر 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 جا جا کے ان میں سے چاند ایک وقت کی مناسب سے انشاءاللہ دوستوں کے سامنے پیش کر دے گا اسی طرح سے حضور فرماتے ہیں کہ بعض نشانات اس قسم کے ہیں جن میں ہر محل میں اپنے وعدہ کے موافق میری ضرورتیں اور حاجتیں اس نے پوری کی بہت دفعہ ایسے ہوا کہ مالی مشکل کا سامنہ آیا کیونکہ مہمانوں کا آنا جانا لگا رہتا تھا اور بعض دفعہ مہمانوں کی کسرت کی وجہ سے ان کی دیکھ بال کے لیے ان کے کھانے پینے کے لیے مالی مشکلات کا سامنہ رہتا لیکن اللہ نے کبھی ایسا موقع نہیں آنے دیا کہ کوئی مالی مشکل جہاں ہوا ہے تو یہاں بھی اللہ نے پہلے الہاما آپ کو بتایا جاتا حضور ذکر فرما دیتے کہ بعض دفعہ کسی دوست کی طرف سے کوئی مالی جہاں وہ معاونت کی غرض سے ابھی وہ کوئی خات آنا ہوتا تھا ابھی وہ پہنچا بھی نہیں ہوتا تو حضور پہلے ہی حضور فرما دیتے کہ اتنی رقم جہاں وہ فلان دوست دوست یا اتنی رقم جہاں وہ حضور کو پہنچ جائے گی اسی طریقے سے حضور فرماتے ہیں کہ بعض نشان اس قسم کے ہیں جن میں اس نے بموجب اپنے وعدہ انی مہین و من اراد احانہ تک احانہ تک کہ میرے پر حملہ کرنے والوں کو ضلیل اور رسوا کیا اس کی وضاحت بھی ہمیں اس کتاب میں ملتی ہے مثلا عیسائیوں کی طرف سے اور پھر عیسائیوں اور جو غیر جماعت مسلمان ہیں ان کی طرف سے حضور کے اوپر بہت سے غلط الزام لگائے گئے جن کی وجہ سے حضور کو جو ہے وہ سلاقوں کو پیچھے جانا پڑنا تھا اور ممکن ہے کہ وہ ذلو تو رسوائی کا باعث بن سکتا تھا لیکن وہاں بھی اللہ تعالی نے ہر لحاظ سے آپ کو محفوظ رکھا اور آپ کو پہلے خبر دی گئی کہ کیسے آپ کو ان معاملات سے بچھا جائے گا حضور فرماتے ہیں کہ بعض نشان اس قسم کے ہیں جو مجھ پر مقدمہ دائر کرنے والوں پر اس نے اپنی پیشگوئیوں کے مطابق مجھ کو فتح دی اسی طرح نمبر پانچ ہے حضور فرماتے ہیں کہ بعض نشان اس قسم کے ہیں جو میری مدت بعض سے پیدا ہوتے ہیں کیونکہ جب سے دنیا پیدا ہوئی ہے یہ مدت دراز کسی قاضب کو نصیب نہیں ہوئی اب یہاں اس باحت کا ذکر کرنا بھی ضروری ہے کہ ہمارے جو سپیشلی غیرز جماعت جو دوست ہیں مسلمان ہیں جو حضرت مسیح مہد علیہ السلام کو نعوذ بللہ وہ سچا نہیں جانتے تو ان کی لیے یہ دلیل دی جاتی ہے بلکہ یہ حضرت مسیح مہد علیہ السلام کی باصل سے پہلے جتنے بھی بڑے بڑے مسلمانوں کے مفقرین یا اولیاء اکرام یا محدثین گزرے ہیں تو وہ اس بات کا وہ ذکر کرتے تھے جب بھی ان کی کسی عیسائی کے ساتھ یا کسی دوسرے مذہب کے ساتھ دلائل کے ساتھ یہ بات ہوتی تھی کہ کیسے ہم جانے کہ ایک شخص وہ سچا نبی ہے یا جھوٹا نبی ہے تو وہ تمام مسلمان مفقرین آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ سلم کی سچائے کی یہ دلیل دیتے تھے اور اس دلیل کی بنیاد وہ سپیشلی عیسائیوں کے خلاف دلیل کے لیے وہ بائبل کو بنیاد بنا دیتے تھے بائبل کے اندر بھی یہ لکھا ہے کہ ایک جھوٹا نبی جو ہے وہ عزت نہیں پاسکتا وہ زیدہ دیر تک زندہ نہیں رہ سکتا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بھی یہ فرمایا ہے کہ اگر کوئی جھوٹی نبوت کا دعویٰ کرتا ہے اور پھر وہ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے الہام کیا ہے اللہ تعالیٰ نے مجھے کوئی خبر دی ہے جبکہ وہ خبر اللہ تعالیٰ نے اس کو نہیں دی ہوتی اور وہ اس خبر کو لوگوں کے درمیان مشہور کر دیتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے مجھے الہام کیا ہے تو انسانیت کی یعنی پوری تاریخ میں ایسا کوئی ایک واقعہ نہیں ملتا کہ کسی انسان نے ایسا کیا ہو اور اس نے عزت پائی ہو اور اللہ تعالیٰ نے اس کو انجام کے اوپر نہ پہنچ جائے ہو لیکن بدبختی یہ ہے ہمارے غیرز جماعت حباب کی کہ وہ اپنی پہلے بزرگان کی کتابوں کو پڑھتے نہیں ہیں کہ وہ دلیل جو باقی تمام مذہب کو خصوصاً عیسائیوں کو لا جواب کرنے کے لیے پیش کی جاتی تھی اب کیوں نہیں پیش کی جاتی یعنی کیا کہ ایک شخص جھوٹی نبوت کا دعویٰ کرتا ہے جھوٹے الہام کا دیتا ہے کہ یہ خبر مجھے اللہ تعالیٰ نے دی ہے جبکہ وہ خبر سچی نہیں ہوتی تو ایسا کبھی ممکن نہیں کہ وہ انسان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچا ہو اور حضرت مسیح مہود علیہ السلام کی جو الہام کی زندگی ہے یعنی جب سے آپ کو الہام ہونا شروع ہوا وہ آن حضرت الہامی زندگی سے جو ایک جو ایک میاری زندگی پیش کی گئی ہے وہ اس پہ اترتے ہیں اس سے زیادہ ہے یعنی آن حضرت صلی اللہ علیہ 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 جو تئیس سال تھی حضرت مسیح مہود علیہ السلام کی زندگی وہ تئیس سال کا عرصہ جو اس سے زیادہ تھی تو یہ ایک بہت مضبوط دلیل حضرت نسیح مہود علیہ السلام کے سچا ہونے کی حضور نمز فرمائی ہے ہم آگے چلتے ہیں اب یہ نمبر سکس ہے حضور فرماتے ہیں کہ بعض نشان زمانہ کی حالت دیکھنے سے پیدا ہوتے ہیں یعنی یہ کہ زمانہ کسی امام کے پیدا ہونے کی ضرورت تسلیم کرتا ہے پھر حضور فرماتے ہیں اب یہ تمام نقاط کی وضاحت اس مقصر ٹائم میں یقیناً دوستوں کے سامنے نہیں رکھی جا سکتی کیونکہ یہ لگ بگ چھ سا سو صفحات کی یہ کتاب ہے اور صرف پچاس صفوں کا ایک تعرف پیش کرنا بعض دفعہ اس کے لئے بھی یہ ٹائم کافی نہیں ہوتا تو مجلس انساء اللہ کی طرف سے یہ کوشش اس غرض سے کی گئی ہے کہ ہم سب کا حضرت مسیح مہد علیہ السلام کی قطب کے مطالب میں شوق بڑھنا چاہیے اور اگر ایسا نہیں ہے تو کم از کم اس تعرف کو دیکھ کے اس کی سلائٹس کو دیکھ کے کچھ آپس میں سن کے تو کسی حد تک دوستوں کو اس کی اہمیت کا اندازہ ہونا چاہیے لیکن اصل مزہ اور اصل جو فائدہ ہے وہ تو کتاب پڑھنے سے ہی ہے ہم آگے چلتے ہیں حضور فرماتے ہیں کہ بعض نشان اس قسم کے ہیں جو شریر دشمنوں پر میری بد دعا کا اثر ہوا اب بعض دفعہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں سپیشلی غیرت جماعت کہ وہ اتنے پڑے لکھے نہیں ہوتے اور جب حضرت مسیح مہد اللہ السلام کی سچائی کے نشانت ان کو بتائے جاتے ہیں کہ فلان ایک مولوی تھا یا ایک عالم تھا جس کی بہت زیدہ قدر و قیمت سمجھی جاتی تھی اس عالم نے حضرت مسیح مہد اللہ اسلام کے خلاف دعا کی تو اللہ نے اس کو پکڑا اور بعد انجام کیا تو بعض دفعہ وہ غیر جماعت کہتے ہیں کہ یہ آپ کی کتابوں میں ہی بات آپ نے لکھا ہو ہے اس کے بیچے حقیقت کوئی نہیں ہے لیکن یہ بھی ایک اللہ کا فضل ہے کہ وہ لٹریچر محفوظ ہے وہ اخبارات محفوظ ہیں اس وقت کے وہ اخبارات جو جماعت کے نہیں تھے ان میں یہ پوری تفصیل ہمیں مل جاتی ہے کہ وہ علماء اکرام جس جس نے بھی حضرت مسیح مہد اللہ اسلام کے خلاف دعا کی اور بعض دفعہ مباحلہ کی شکل میں یہ دعا کی کہ اے خدا اگر ہم جھوٹے ہیں تو ہمیں اٹھا لیں اور اگر 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 امام مہدی اور مسیح ہونے کا جو دعویدار ہے اگر وہ سچا ہے تو اے خدا اس کو دنیا سے اٹھا لے تا کہ ہم فتنے اور فساد سے بجھے لیکن کیا ہوا ایک بھی شخص ایسا نہیں ملتا جو آپ نے برے انجام کو نہ پہنچا ایک لمبی لسٹ ہے اور پھر ان تمام علامہ کی وضاحت کہ کیسے کیسے وہ اپنے باد انجام کو پہنچے وہ جماعت کے لیٹریچر کے علاوہ بھی مل جاتی ہے تو یوں ان لوگوں کو مضبوط دلائل اور مضبوط ثبوت دیا جا سکتے ہیں کہ کیسے ان کا بعد انجام ہوا تو یہ جو نمبر آٹھ ہے یہ اسی اسی سے مطلقہ ہے پھر حضور فرماتے ہیں کہ بعض نشان اس قسم کے ہیں جو میری دعا سے بعض خطرناک بیماریوں نے شفا پائی اور ان کی شفا کی پہلے خبر دی گئے اب یہاں اس جو نمبر نو والا پوائنٹ ہے یہاں ایک بات کا ذکر کرنا وہ ضروری ہے بیشمار دعا کے قبولیت کے نشان ہمیں ملتے ہیں لیکن ایک نشان کا ذکر جو ہے کہ ایک دفعہ حضور کے ایک صحابی تھے دوست تھے شاید وہ خاک سار کو ان کا نام ذہن سے نکل گیا ہے شاید نواب محمد علی خان تھے تو ان کے بیٹے کی موت یقین ہی تمام قسم کے جو کوش تھی وہ کرنے کے بعد یہ بات فائنل تھی کہ وہ زندہ نہیں رہیں گے تو حضور نے جب دعا فرمائی اللہ تعالی سے کہ اے خدا کہ اس بچے کچھ ہے وہ تاندر اسی فرمائی لیکن مقدر تھی ان کی جو وفات ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب یہ حضرت مسیح موت علیہ 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 یہ فرمایا کہ میں ان کی زندگی کے لئے شفاعت کرتا ہوں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت مسیح موت علیہ 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 کہ تمہیں کس نے حق دیا یعنی شفاعت کا حق جو ہے وہ مثلا exactly الفاظ تو خاقصہ نہیں لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ جواب تھا کہ تم کیسے شفاعت کر سکتے ہو تضو فرماتے ہیں کہ کسی بیماری چڑھا کر یہ جو مسیحی عباب ہیں وہ اور ترے لے جاتے ہیں بہرحال پھر نمبر دس ہے حضور فرماتے ہیں کہ بعض نشان اس قسم کے ہیں جو میرے لیے اور میری تصدیق کے لیے عام طور پر خدا اللہ نے حوادہ سے عرضی یا سماوی ظاہر کیے یعنی بہت سے حوادث حضرت مسیح مود علیہ اسلام کے وقت میں آئے اور سب سے مشہور جو ہے وہ تاؤن کا نشان جس کا ذکر اللہ نے جو ہے وہ خان مجید میں بھی ہے حدیث حضرت صلی اللہ علیہ 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 وآلہ سلم کی حدیث مبارکہ سے ملتا ہے اور پھر اس کا ذکر جو ہے وہ بائبل میں ملتا ہے پھر حضور فرماتے ہیں کہ بعض نشان اس قسم کے ہیں جو میری تصدیق کے لیے بڑے بڑے ممتاز لوگوں کو جو مشاہیر فقرہ میں سے تھے خوابیں آئیں نشان اس قسم کے ہیں کہ ہزار ہاں انسان نے موز اس وجہ سے میری بیعت کی کہ خوابوں میں ان کو بتلایا گیا کہ یہ سچا ہے اور خدا کی طرف سے ہے یہ تو ایک ایسا پوائنٹ ہے کہ بفضل تعالیٰ آج تک لوگوں کو خوابیں آتی ہیں سچی خوابیں آتی ہیں اور جماعت میں شمولیت اختیار کرتے ہیں اور حضور انور عید اللہ تعالیٰ بن عزیز بھی ذکر فرماتے رہتے ہیں پھر حضور فرماتے ہیں بعض نے اس وجہ سے بیعت کی کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ سلم کو خواب میں دیکھا اور آپ نے فرمایا کہ دنیا ختم ہونے کو ہے اور یہ خدا کا آخری خلیفہ اور مسیح موت ہے پھر حضور فرماتے ہیں بعض نشان اس قسم کے ہیں جو بعض اقابر نے میری پدائش یا بلوغ سے پہلے میرا نام لے کر میرے مسیح موت ہونے کی خبر دی یعنی بعض اولیاء اکرام ایسے گزرے حضرت مسیح موت علیہ السلام کی باصل سے کچھ تھوڑا دی رہی پہلے جو اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ تھے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بتا دیا تھا کہ اس مہدی اور مسیح کی جو پیدائش ہے وہ ہو چکی ہے اور یہاں تک بتا دیا کہ قادیان میں اس انسان کی پیدائش جو ہے وہ ہو چکی ہے جو اللہ تعالیٰ کا مہدی اور مسیح ہے تو اس کا بھی ذکر حضور نے فرمایا ہے وہ ایک بزرگ حضرت غلاب شاہ کے نام سے پھر آگئی ان کے مریدوں حضور نے وضاحت فرمائی ہے اور یہ حقیقت میں بنی جو بات ہے وہ مجود ہے لٹریٹر کے اندر تو یہ وہ نکات تھے جس کا ذکر حضور نے اس کتاب میں فرمایا ہے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ حضور کو پیش خبریاں جو ہے وہ کی پیش خبریوں کے الہا مت مسلمانوں میں ایسے لوگ بھی پیدا ہو گئے جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآل سلم پر ایمان لانا اور آپ کی پیروی کرنا نجات کیلئے ضروری نہیں سمجھتے یہ ایک شخص کا وضاحت سے ذکر ملتا ہے عبدال حکیم نامی کہ جو پہلے حضرت مسیح مہود علیہ سلام کی بیعت میں آیا بڑا مخلص رہا اور علمی لحاظ سے بھی ایک سمجھلے کے علا پایا کا شخص تھا لیکن ایسی بعض دفعہ دلوں کے حال اللہ جانتا ہے تو بعض دفعہ تھوڑا سا بھی تکبر آجانے سے انسان بد بخت ہمیش مار ہونا شروع ہو جاتا ہے تو یہ وہی باد بخت شخص تھا کہ جس کو جو جو ہے وہ گمراہی کا شکار ہو گیا اس کی وضاحت بھی حضور کے لٹریچر میں کتاب کے در میں مل جاتی ہے آگے بڑھتے ہیں بارال ٹائم جیسا کہ بڑی تیزی کے ساح گزر رہا ہے اور بس دس پندرہ منٹ ہی باقی رہ گئے ہیں تو خاک سار جو ہے اس مضمون کو اب انجام تک پہنچ آنے کی اس مخصر وقت میں کوشش کرے گا اب ہم جانتے ہیں کہ وہ وقت حضرت مسیح مہد اللہ اسلام کا وقت برس گیر پاک وقت میں یہ وہ بڑے بڑے مذہب تھے جن کا سامنا تھا حضرت مسیح مہد اللہ اسلام ہم ہم نہیں کہتے کہ اسلام کا بھی لیکن وہ لوگ جو آپ کو مسلمان جانتے تھے اور پھر آریہ سماج ہے برہمو سماج ہے عیسائی ہیں اور پھر جو ایتھی ایست ہے یہ نہیں کہ دنیا کے اس وقت جس جس قسم کا بھی جو نقطہ نظر پیاجات تھا لوگوں کا ہر کسی کے ساتھ وہ مقابلہ تھا تو حضرت مسیح مہد اللہ اسلام کی طرف سے جو ہے وہ اقلی دلائل اور پھر نقلی دلائل اور پھر سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کی طرف سے الہامات کی شکل میں دعاوں کی قبولیت کی شکل میں اور مستقبل کی پیش خبریوں سے مطلقہ جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے صرف اور صرف اس وقت حضرت مسیح مہد اللہ اسلام جو اللہ تعالیٰ نے یہ مشہرہ فرمایا اس بات سے اور حضور کا ان تمام مذاہب کے لوگوں کو یہ چیلنج تھا اور یہ آج تک یہ چیلنج موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو تعلق ہے وہ اب صرف اور صرف حضرت حضور اور آج بھی اللہ تعالیٰ اپنا الہام اور اپنی وحی جو ہے وہ اپنے برغزیدوں کے اوپر جو ہے وہ اتارتا ہے صرف صرف جماعت احمدیہ کی طرف سے یہ دعویہ ہے بارال یہ تمام مذاہب اور غیر مذاہب لوگوں کے ساتھ حضور کا مقابلہ تھا اور ہمیں اس کتاب میں جو ہے اپنی جاتی ہے انچی دونکھ یہ سلائیڈ دوستوں کو نظر آ رہی ہوگی اور ہمارے بے شمار دوست یہ جانتے بھی ہیں اس شخص کو جو آریا سماج کا یہ لے خرام تھا اس کے انجام کے مطلق بار بار جماعت کے لٹریچر میں یہ بات دوستوں کے سامنے رکھی جاتی ہے مختلف تکاری میں رکھی جاتی ہے پھر اسی طریقے سے عبداللہ آتھم کا نام اس سے بھی کوئی نواقف نہیں ہے کہ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اس شخص کا باد انجام کیا اور اس طریقے سے یہ شخص ظلیل و خوار ہو کے اپنے انجام کو پہنچا اور یہ ایک ایسا شخص تھا جو ایک پداشی عیسائی نہیں تھا بہت بہت لوگ اس زمانے کے تھے جو مسلمان پداشی طور پر مسلمان تھے لیکن ان عیسائیوں کے لیٹریچر سے وہ اس کی وضاحت جاننا بہت ضروری ہے کیونکہ بعض دفعہ غیر جماعت دوست بھی اس کی حوالے کو جو ہے وہ پیش کرتے ہیں صرف اپنے کام علم کی وجہ سے وہ سمجھتے ہیں کہ یہ عبداللہ آتھم اپنے انجام کو وقت پہ نہیں پہنچا لیکن اس کتاب کو پڑھنے سے ہمیں صاف طور پر یہ پتا چل جاتا ہے کہ حضور کو جو پہلے الہام ہوا اس میں اس کی زندگی کو تھوڑا سا جو ہے وہ محلت مل گئی اس کی وجہ کیا تھی اور بعد میں پھر ایک ایسا الہام ہوا جس میں بالکل اس محلت کا ذکر نہیں تھا اور یہ شخص اپنے انجام کو پہنچ گئے پھر یہ ایک بہت مشہور یہ عیسائی جو کہ وحی اور الہام کے دعوے دار تھا یہ جس نے امریکہ سے یہ دعویٰ کیا تھا ڈاکٹر جان الیکزینڈر ڈوئے بہت سے دوست جانتے ہوں گے اس کے انجام کے بارے میں بھی تو محلت نے یہ کہ خطہ زمین کے اوپر پوری دنیا میں اس وقت صرف ایک ہی شخص تھا حضرت مسیح مہود علیہ السلام جنہوں نے خدا کی سچائی کے اوپر خدا کی موجود کی کے اوپر آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سچا اور خاتم النبین ہونے کے اوپر جو ہر لحاظ سے پوری دنیا کے مختلف قسم کے نقطہ نظر رکھنے والے لوگوں کے ہر لحاظ سے مو بند کیے ہمیں اس کا ذکر ملتا ہے خاک سار کو یہ ہدایت تھی محترم عطا اللہ حساب کی طرف سے کہ یہ جو آج کی تعلیم کلاس ہے آخری کچھ منٹ میں اسے انگلیش میں بھی بیان کر دیا جائے تو شاید یہ وقت میں سمجھتا ہوں کہ بہت کم رہ گیا ہے صرف پانچے منٹ رہ گئے ہیں تو میری عطا صاحب سے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اردو کا ہے لیکن دیکھ لیں جو دوست اگر کوئی کر رہے ہیں اگر کوئی سمیلے کی جو دوست اگر کوئی سمجھتے ہیں سمجھتے ہیں سمجھتے ہیں سمجھتے ہیں منہ کچھتے ہیں جو دوست اگر کوئی سمجھتے ہیں سمجھتے ہیں مجھتے ہیں سمجھتے ہیں سمجھتے ہیں is this the different points which has been mentioned here in Urdu which are related to revelations of Hazrat Masih Maudu alayhi wa sallam different kinds of revelations of Hazrat Masih Maudu alayhi wa sallam which have been revealed to him by God the first point Hazur said Hazur says my some of the revelations from the God are related to those persons who are enemies who are enemies of of Hazur and we can see their examples their descriptions in this book and then in the second point Hazur mentioned some of the revelations and some of the foretolds from God were related to my financial difficulties sometimes it happened the guests the number of guests become became more and it became difficult for Hazur to manage their living manage their eating the other things but Hazur continuously receiving revelations related to financial help from God financial support from God and this is related to number two and now number three which is all points are very important but here in number three which normally is being told to enemies of the Jamaat and this point is presented to all enemies of Jamaat as a solid living evidence of truthfulness truthfulness of Hazurat Masih Maud Al-Islam from the time when Hazurat Masih Maud Al-Islam claimed to be Messiah and Mahdi till now we are we are we all are witnessed ke how the persons who are trying to damage the Jamaat who are trying to to disrespect Hazurat Masih Maud Al-Islam God is taking revenge and those persons are reaching to their end their horrible end there are many many examples of this and the recent example example I mean a few decades back is the examples of Prime Minister Bhutto and President Zia which we can see in recent time but same were in the time of Hazurat Masih Maud Al-Islam and we can see we can read them in our literature as well as in the literature of opponents that all those clerics all those religious leaders who prayed before God to to know is Hazret Masih Maud Al-Islam is a truthful person from the God or not they prayed oh God if we are wrong punish us and if Hazret Masih Maud Al-Islam they were using their name if Mirza in this abusive word they use if he is truthful he is not truthful then give severe punishment to him many many religious leaders they prayed like that and none of them remained without punishment and Hazur has mentioned their names with descriptions in this book number four point this is about victories of Jamaat which Alhamdulillah will remain fulfilling till the till the day of judgment from the time of Masih Maud Al-Islam and number five revelations Hazur says some revelations from the God were related to the the birth of Masih Maud Al-Islam and this is a very important point I think I must elaborate this point because it is very very important number five point and this point increase increases the level of our belief how are know those friends who have some knowledge of Bible and who have knowledge of Quran and some other religious books and this is common in in most of the previous heavenly books I mean religious books which the other religions considered heavenly books it is mentioned whoever claim to be the prophet of God and who claim I am getting revelations from the God and then that person spread that revelation to the people by saying I am getting revelations from the God and if that person is not truly from the God the God will punish him God will disrespect him that person will not get respect among the people and also that person will get a punishment and we can see from the history of mankind from the history of mankind we cannot see a single person who has claimed to be coming from God and he claimed some revelations and he spread spreaded the revelations and if he was not truly from the God and he had not remained live for longer time and the standard time of revelations is the life of the revelation life of Muhammad which was 23 years and as we know the the revelation life the revelation time period when Hazrat Masih Maud al-islam started getting revelation from the God was more than 23 years and this is a solid proof based on Quranic words and also based on the other religious books he was the truth truthful prophet from God and Hazur has explained this in this book in a very beautiful and convincing way anyway now we have some other important points I will I would like to move further number six point Hazur says some revelations are about that time that time in time of Masih Maud al-islam that was the time when the whole world was waiting for someone from the God and some revelations are related to that and some points were related to those who were Huzur's friends companions and God has revealed to him about their about as a glad tiding for the for the companions of Huzrat Masih Maud al-islam and Huzur has mentioned them in this book and then number eight some revelations were about the enemies already I have mentioned them before in another point and Huzur said some points were about very severe diseases about the companions or relatives of the companions of Huzur and they were really close to their death and then when Huzur prayed for them God has given them the the they became well they became healthy and then number eight point this is also important and this we can see in other religious books as well point of this some have heavenly mean diseases which were revealed in the time of which were separated in the time of Huzrat Masihim Bible and the Bible and the sayings of Holy Prophet peace be upon him and Huzur has told in different newspapers about that disease before the disease come and then number 11 Huzur has mentioned some revelations in this book which were related to different people who came to Huzur for bad for pledge of allegiance by seeing in their dreams about their truthfulness of Huzrat Masihim and some of them had seen Huzrat Muhammad Mustafa in their dreams and they have been told by Huzrat Muhammad that this person is a true Messiah and Mahdi from the God and then they came and then they did Baith of Huzur Alayhi Aslam and our number 13 point is about those persons who were godly persons before Huzrat Masihim of Alayhi Aslam and those godly persons persons they told to their followers about Huzrat Masihim of Alayhi Aslam and even they told the name and the place where that true Messiah is going to be born and Huzur has mentioned detail about those godly persons in this book this worth reading and then Huzur says some of the revelations which has been mentioned in this book are about different countries about different periods so I think this is the brief things which I think was bit important to mentioned for those friends which cannot easily understand Urdu I would be better because I have a lot but you a lot of is you have a lot time so I would جزاکاللہ بہت مزایا اور بہت ہم نے سیکھا بہت نالیش فول تھی میں سجد صاحب سے درہاز کرنا چاہوں گا اگر وہ ہیں تو وہ کچھ کہنا چاہیں گے سجد انساء اللہ صاحب جزاکاللہ کہنا تھا لیاکت صاحب کا ماشاءاللہ کافی تفصیلی طور پر پیش کی ہے آپ نے دعا سے شروع کرائے تھا میں دو منٹ لیٹ آیا تھا دعا سے ختم کروا دیں نہیں دعا ہوئی تھی پہلے نہیں ہوئی نہیں ہوئی ٹھیک ہے میں پہ کرائی تو جزاکاللہ ساروں کا بیانے کا thank you everyone for joining as well on this taleem session as well and I would like to again for organizing but especially Mr. Lakatali for the very comprehensive points that he has raised from the book of the promise of Islam ki qatul wahi please join me in silent prayers to jazakal lakas sahab jazakal lakas sahab everyone jazakal lakas